بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی نابینا تھے ایک بار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی عذر پیش کیے کہ یہ مسجد میں آ کر نماز نہیں ادا کر سکتے کہ یہ آنکھوں سے معذور ہیں ان کو کافی دور سے مسجد آنا پڑتا ہے انہیں لے کر آنے والا کوئی نہیں اور ایسے ہی کچھ ایسے عذر تھے جو واقعہ تن ویلڈ تھے لیکن آقا علیہ السلام نے ان سب کے باوجود انہیں حکم دیا کہ یہ جماعت سے نماز ادا کریں یہ مسجد سے گھر تک ایک رسی بان لیں جس کے سہارے چل کر یہ آیا کریں اور نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کیا کریں آج میں آپ اور ہم سب میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں کے بالکل ساتھ میں مسجدیں ہیں پہلے تو ہمیں نماز کی توفیق ہی نہیں ہوتی اور اگر کبھی ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو اپنے ہی گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں ہمارے اندر مسجد جانے کا ذوک و شوک ہی نہیں ہے ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ید اللہ علی الجماعت کہ جماعت پر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہوتا ہے بعض حادث مبارکہ کے مطابق مردوں کی گھروں میں پڑھی گئی نمازوں کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے زیر نظر ویڈیو میں آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کے لئے مسجد جانا انتہائی دشوارک تھا یہ بڑی مشکل سے اچھل اچھل کر مسجد تک جاتا ہے اور جماعت سے نمازیں پھڑھ کے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا حکم بجالاتا ہے اللہ رب العزت کے ذات ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین